السلام علیکم میں ہوں ارفان چودری ہمارے ساتھ مسئلہ کیا آ رہتے ہیں ہم کسی چیز پر فوکس نہیں کر پاتے ہم نے جو بھی ہم دیکھتے ہیں یہ کام بڑا اچھا ہے وہ بندہ اس کام میں بڑا یعنی کہ مطمئن ہے سکون حاصل کر رہے ہیں وہ کام کر کے اس نے اپنی زندگی میں کچھ اچیف کر لی ہے وہ پیسے بھی کمانا شروع ہو گیا ہے اس نے اپنی فیملی کو بھی سیٹلڈ کر لی ہے لیکن کیسے کی ہے اس نے کیا کیا تھا اس نے فوکس کیا تھا اس کام پہ اس نے دیکھا تھا یہ کام میں کیسے کر سکتا ہوں اس نے جو جو غلطی ہے کر رہا تھا اس نے سیکھ رہا تھا جس غلطی کے بعد اسے شرمندگی ہو رہی تھا اس سیکھتا تھا کہ مجھے شرمندگی کی ہو رہی ہے اور میں نے اس میں غلطی کیا کیا ہے اور میں اسے سیٹ کیسے کر سکتا ہوں دیکھیں جو بھی دنیا کا کام ہے نا اگر ہم نے کسی کے ساتھ اچھا تعلق قائم کرنا ہے تو ہمیں فوکس چاہیے اگر ہم نے دنیا میں کسی ٹیسٹ میں پاس ہونا ہے اس کے لئے فوکس چاہیے ہم نے کسی سے انسان سے ملنا ہے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ہے وہ ایک یادگار ملاقات ہو اور دوسرا مجھے ہر جگہ جا کے ریپیزنٹ بھی کرے تو اس کے لئے بھی کیا فوکس کی ضرورت ہے فوکس کہہ کہ آپ اس سے مل کس معاملے میں رہے ہیں آپ نے اسے امپورٹنس کیسے دینی ہے آپ نے اسے بات کونسی کرنی ہے آپ نے اس کی دل ازاری تو نہیں کر رہے آپ کہیں اسے ٹانگ منس کے اسے تانے تو نہیں مار رہے آپ اسی اپنا پوزیٹیف زندگی کا جو پوزیٹیف لیسن ہے سبق ہے وہ آپ دے رہے ہو مصبت سبق دے رہے ہو ہم نے یہ سب چیزیں نوڈ کرنے والی ہوتی ہے کب ہوتا ہے جب فوکس کر رہے ہوتے ہیں دیکھیں ایک جو کرکیٹر ہوتا ہے وہ کب کامیاب ہوتا ہے جب وہ اپنی کرکیٹ پر فوکس کرتے ہیں کونسٹنٹ ہو جاتے ہیں پرکٹیس کرتے ہیں کامیاب ہو جاتے ہیں وہ آپ دیکھتے ہیں نیکس میچ میں وہ ہیرو بن جاتے ہیں انٹرنیشنل ہیرو بنتے ہیں دیکھیں وہ انٹرنیشنل ہیرو بن ہے صرف فوکس کرنے کی وجہ سے ایک کرکیٹر کی کتنی ویلیو بڑھ گی اگر اس کی تعلیم دیکھی جائیں تعلیم بھی کچھ نہیں ہے لیکن اس کے بعد ایک سکل تھا اس نے سکل کو امپروف کیا بہت زیادہ کامیاب ہو گیا ہماری زندگی میں بھی یہی چیز ہے کہ ہم جو بھی کام کر رہے ہیں اس پر فوکس کتنا کر رہے ہیں دیکھیں اگر آپ نے کسی کو روڈ پار کروانا ہے اس کے لیے آپ کو کیا چاہیے فوکس چاہیے کہ یہاں سے یہاں سے کوئی چیز تو نہیں آرہی دیکھیں پاکستان ہے پاکستان میں کہیں سے بھی کچھ آ سکتا ہے اس وجہ سے ہمیں ہی چاروں طرف دیکھنا پڑتا ہے فوکس کرنا پڑتا ہے پھر ہم کسی کو روڈ کراس کروا سکتے ہیں اسی طرح ہم نے دنیا میں دیکھنا جو بھی کام کریں اس کے لیے ہمیں فوکس چاہیے بہت زیادہ بہت زیادہ فوکس چاہیے اس میں ہمارے کان بند ہونی چاہیے ہر طرف سے لیکن ہمیں اپنے کام پر جو کام اس پر فل فوکس ہونا چاہیے دیکھیں ایسے تو نہیں لوگ کہتے کہ تین دن پریکٹریس کرنے کے بعد اصل پریکٹریس تو ہماری بعد میں سٹارٹ ہوتی ہے کھانا تو ہمیں یاد نہیں رہا فوکس ہیتنا کر رہے ہوتے ہیں جب فوکس کر رہے ہوتے ہیں اسے اپنی غلطیوں کا پتا چر رہا ہوتا ہے انہیں پتا چر رہا ہوتا ہے میں کس کس جگہ سے لیک کر رہا ہوں اسے سٹ کر رہے ہوتے ہیں ہماری زندگی ہمیں بھی اسی طرح ہی ہے اگر ہم ابھی تک کچھ نہیں بن سکے یا ابھی تک ہم صرف سوچ رہے ہیں یا ہم نے سوچ لیا امپلیمنٹیشن کرنی ہے ہم تیچھے بھاگ آتے ہیں دیکھیں کوئی بھی کام میں مشکل آ رہی ہوتی ہے شروع میں لیکن ہم کیا کرتے ہیں ہم مصبت رویہ لے کے جاتے ہیں جو انسان نماز میں فوکس کرنا شروع جاتا ہے وہ اپنی زندگی میں فوکس کرنا شروع جاتا ہے دیکھیں نماز اللہ تعالیٰ کی ذات کی عبادت کرنا بھی تو کتنا ضروری ہے اور جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس کے فائدے کتنے ہیں اس چیز کا بھی اگر ہمیں ساست پتا ہو تو وہ کتنا مزا ہے دیکھیں ہر طرح سے فائدے ہی فائدے ہیں لیکن ایک جو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کو فوکس کر کے پڑھے ہو سمجھ کے پڑھے ہو ترجمے کے ساتھ پڑھے ہو عربی اگر آپ عربی کو دیکھ رہے ہو اس کے میننگ کیا ہے یہ کیا بتا رہے ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہمارے لیے دیکھیں کیسا زبردست ایک کلام دیا ہوا ہے اگر ہم وہاں پر فوکس کریں گے تو ہم باہر آکے اپنی جو دنوائی زندگی ہے جو کاروباری زندگی ہے جو اپنے یار و دوستوں والی حلے اور گھلے والی زندگی ہے اس میں بھی ہم فوکس کر رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ فوکس کریں اور کوشش سب سے جو بڑی کوشش ہے وہ یہ ہے کہ کسی کے کہنے پر اپنا کام نہ چھوڑ دیں دیکھیں اس کام پر پہلے جائیں تو اسی کام کر کے تو دیکھیں میں نے خود یہ بڑی غلطی کی ہوئی ہے کسی کے کہنے پر کام چھوڑ دیا اور دو دو منتھ بھی بیٹھا رہا جائیں خدا رہا آپ کوشش کریں کسی کے کہنے پر کام چھوڑیں آپ کر کے تو دیکھیں نا اسے ایک منت تو دیں امید ہے وہ ایک منت آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہوگا آپ کو نولیج دے کے جائے گا یا کچھ نہ کچھ لیسن دے کے جائے گا کچھ کھا کے جائے گا یا کچھ ارننگ دے کے جائے گا پیسہ دے کے جائے گا کچھ نہ کچھ دے کے جائے گا جو دنیا والوں کو نہیں لگ رہا ہوگا اس نے کچھ نہیں سیکھا لیکن آپ خود اندر سے فیل کریں جب آپ اپنے آپ کے ساتھ جنگ کریں گے نہ آپ کامیاب ہونے لگے اگر اللہ ایک چیز اسی چیز پر بنے گا اپنے آپ سے جنگ کرنی ہی ہم نے آخر میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اور حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق اللہ حافظ